اسلام علیکم آپ کو ویلکم کہتے ہیں ڈاوڈیسٹیٹر کے سکس لیکچر کے اندر جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو ہے جو ہے ٹولز کو دیکھیں گے جس کے اندر آجاتا ہے ہمارے پاس یہاں پر یہ شیپر ٹول پینسل سموت پاس ٹول جوائنگ ٹول یہ ٹولز کی بات کریں گے اور بعد میں ہم بات کریں گے ایریزر ٹولز کی ایریزر ٹولز کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے چلیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان تین ٹولز کی ایریزر سیزر اور نائف ٹولز کی ایریزر ٹول کا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایریز کرتا ہے لائک دیکھ کہ میں یہاں پر کیا کر دیتا ہوں یہ بنایا ہے بنانے کے بعد آپ میں نے اس کے اندر کوئی بھی کلر فیل کیا فیل کرنے کے بعد آپ جو ہے یہاں پر کیا کرے گا ایریزر ٹول کی مدد سے جتنا حصہ مجھے ایریز کرنا ہے اتنا حصہ مجھے ایریز ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اتنے پارس میں ڈوائیڈ ہوا ہے میں اس کو جو ہے پرساب پارس یہ دیکھیں لیدہ لیدہ ہو چکے ہیں جتنے پارس کے اندر میں چاہوں اس کو ڈوائیڈ کیا میں نے کرنے کے بعد جو ہے یہ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم بات کریں ڈوائیزر کی اور ان کو لے کے آنے کی گیڈ کے اگر میں یہاں پر جو ہے یہ 1000 بائے 1000 کا آرٹ پول لیا ہوا ہے اگر میں اسی کی بات کرو تو میں نے یہ والا یہاں پر لے کے پر ہوں اس کے اوپر جو ہے ریزر لگانی میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں سے دو اسو میں کٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ نکے اور کہ ایک پڑا پر نہیں آرہا کہ دو اسو میں یہ پڑا پر کٹنگ ہو جائے اس کیلئے ہم یوز کرتے ہیں دو چیزیں ایک کیا کرتے ہیں ہم ہم یہاں پر آکے سیزر ٹول کی بات کرتے ہیں تو سیزر ٹول میں اور نائف میں سیزر ٹول جو ہے ہمیں کیا کرتا ہے ہم نے جو ہے یہاں پر دیکھیں مجھے یہ یہاں سے لے کے جانا پڑے گا اوکے میں لائک دیکھے یہاں سے اگر کٹنگ کرنا چاہتا ہوں یہ میرے پاس کیا کرے گا یہ میں نے ان کو کلک کیا سیزر ٹول کو یہاں سے لیتا ہوں میں یہاں سے یہ دیکھیں گے کچھ یوں کٹ گیا میں اس کو دوبارہ جو ہے کرنے کے بعد میں یہاں سے اس کو دوبارہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ یہاں سے میں نے لیا اس کو اوکے اب مجھے اس کے اندر تین پوائنٹ سے اس کے اندر بتانے پڑیں گے میں نے یہاں پر پوائنٹ ایڈ کیا یہاں پر پوائنٹ ایڈ کیا اگین مجھے یہاں پر ایک پوائنٹ کرنا تھی یہ یہاں سے تین دفعہ بتانا پڑا دین جا کے وہ اس کو کیونکہ دیکھیں نا کٹنگ یہاں پر کس طرح سے ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر اگر میں یہاں پر نشان لگا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کچھ یوں کٹنگ کرتا ہے ٹھیک ہے پوائنٹس کے والے سے لیکن اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس کیا کرے گا اب ہم تھرڈ پوائنٹ کی بات کریں نائف جس کو چاکو بھول دیتا ہے یہ کیا کرے گا یہ آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے یہاں یہاں سے یہ آپ کے پاس آپ یہاں سے یوں لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دو اسمیں ڈرائیڈ کر دیتا ہے لیکن اگر آپ جو ہے یہ دیکھیں نائف کے اندر جو ہے ہمیں لائن ڈرائیڈ کرنی پڑ رہی ہے تو اب ہم کیا یوز کریں گے اب آپ لوگوں کو انٹرسٹینڈ ہو گا ہوگا کہ نائف کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں ہر چیز جو ہے خود جو ہے ڈسپلی کرنا پڑتا ہے چاکو کے اندر لیکن سیزر کیا کرتی ہے سیزر کی اگر ہم بات کریں سیزر ہمارے اسی پوائنٹس کو جو ہے کریکٹ کر دیتی ہے لیکن کہ یہاں پر گیا اینڈ پوائنٹ لیا یعنی کے بعد میں نے پھر یہیں پر جو ہے کلک اوٹ کیا کیونکہ سیم روٹ آ گیا یہاں پر میں تھوڑا سا سائٹ پر کرنوں گا تو یہ دیکھیں یہ ایک بریق سی لائن جو ہے کیونکہ یہ والا ہمارے پاس پوائنٹ اکی اب جو ہے آپ اس طرح سے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اکی یہ دیکھیں یہ آ گیا اب دو اسوں کے اندر جو جو دیوائیڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ والا پارٹس میں علیہ دا کر سکتا ہوں اور وہ والا پارٹس میں علیہ دا کر سکتا ہوں کلیر اکی اب جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اگین اور یہ والا پارٹ اکی یہ ہم نے پہلے 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 کنچی لگی ہوئی ہے سیزر لگی ہوئی ہے تو ہم جو ہے وہ پھر اسی حساب سے اس کو اڈجسٹ کر کے جتنا پارٹس چاہیے یہ دیکھیں ایک دیڑ کے اگر آپ بات کریں کہ ہم نے کتنا ایریا کاٹنا ہے ایک دیڑ کے میں نے سیزر کو کلک کی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جی مجھے یہاں سے یہ ادھر سے یہاں اور ادھر سے یہاں یہاں جہاں پر آپ کو ایزی لگی ہے آپ اس سے ہی ویسے ہی اس کو اڈجسٹ کر کے اتنا ہی پارٹ جو ہے آپ کا ٹنگ کر سکتے ہیں اب جو ہے یہ والا جو رہ جائے گا اس کے اندر آپ ایک اور شیپ ایٹ کر کے آپ جو ہے شیپ بلڈر کی مندل سے جتنے ایریے کو اگر میں یہاں پر ایک اور شیپ ڈرا کرتا ہوں میں نے یہ ایک اور شیپ ڈرا کی اس کا بھی سیم ہی کلر رکھ لیتے ہیں جو کہ میں یہاں پر یہ میرے پاس ایک ہے آئی ڈروپر جو کہ کلر کو پک اوٹ کرتا ہے یہاں سے میں سب کو کروں گا سیلیکٹ کنٹرول آل کی مندل سے بھی آپ کر سکتے ہیں کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے میں اس کا شیڈو آف کر دوں گا تاکہ سب کا آف ہو جائے شیپ بلڈر ٹول کی مندل سے لے کے میں یہاں پر کیا کروں گا یہ حصہ لہدہ کر کے یہ دونوں آپس میں ملا دوں گا اب یہ تین حصوں کے اندر ڈیوائیٹڈ ہے یہ دیکھیں ایک لیکن یہ تو یہاں پر آ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اب ہم نے یہی چیزیں سیٹ کرنی ہے میں دوبارہ جو ہے اس کو کلک آؤٹ کرتے ہیں کلک آؤٹ کرنے کے بعد آپ شیڈ پلڈر کے اوپر لیں یہ والا پوائنٹ سے ایک ہے آپ کے پاس یہ والا ایک ہے اور یہ والا آپ کے پاس ایک ہے اب آپ یہاں پر کلک کریں یہ ایک دو تین اوکی کیونکہ یہ ہمارے پاس یوں سیلیکٹ ہو رہا ہے اب جو ہے ہمارے پاس اب ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک کا جو ہے شیڈو آن کر کے اوکی کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے اوکی یہ ایک دو تین آپ جو ہے اگر اس کو ریموٹ کا چیک کریں کہ یہ کتنا ایسا ہے تو یہ بھی آپ کو یہاں پر جو ہے دکھائی دے گا کہ آپ نے جو ہے کتنے ایسا کو سیلیکٹ کیا ہوا ای تینک کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں کلیر ہوئی ہوں گی اور کس طرح سے ہم نے جو ہے ان پوائنٹس کو چیک اوٹ کر اوکی نیکس ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس جو ہے یہ کچھ ٹولز ہیں ٹھیک ہے ان ٹولز کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے شیپ پر ٹول یعنی کہ یہ آپ نے جس یہاں سے ماؤس کی مدد سے شیپ کو ڈراؤٹ کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس کیا ہوگا اسی طرح کی ایک شیپ ڈراؤٹ کر دے گا لائک دیار کہ اگر میں باکس کی بات کروں تو یہ باکس اگر میں سمال اس طرح سے اگر میں یہاں سے یہ والا تو یہ آ جائے گا اگر میں سرکل کی بات کروں تو یہ دیکھیں سرکل کے اندر جو ہے مارے پاس یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ جو چیز ڈراؤٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں لائن بنا سکتے ہیں یہ ہوتا ہے ہمارے پاس شیپ پر ڈور کہ آپ نے ایک جس چیز ہمیں یہاں سے بنانا پڑتا تھا ہمیں جس یہاں پر یہ بنانا پڑتا تھا پینسل کی اندر سے آپ ڈراؤٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر اس کے اندر ہر جگہ پر جہاں جہاں پر بھی آپ کو پوائنٹس نظر آس لیں یہ والے پوائنٹس اس کے اندر کریئٹ کیے جاتی ہیں اوکے کہ یہ لائن بھی چیز جو ہے یہاں پر ہم ڈراؤٹ کر سکتے ہیں یہ ہے سموتھ رو لائن بھی کہ میں اس کو سموتھ کرنا چاہتا ہوں یہ کرتا کیا ہے یہ آپ کے کارنرز کو جو بھی آپ نے کارنرز بنائے ہیں یہ ان کارنرز کے اوپر ورکاوٹ کرتا ہے لائن بھی یہ دیکھیں یہ سموتھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کے پاس جو ہے پینٹ بروش ہے یہ دیکھیں اس کے اندر آپ وہ کارنرز نہیں نظر آئے گا اگر میں یہاں پر یوں کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بھی آپ کے پاس سموتھ نظر آ جائے اگر آپ چاہتے کہ مور سموتھ کریں تو آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہ آ جائے گا آپ سموتھ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ جتنا اس کو یہ دیکھیں یہ انر گیا یہ آپ کے کارنرز کو ریموو کر اسی طرح سے آپ کے پاس یہ والا ہے تو آپ یہ بھی کلک نہیں یہاں پر جائیں پہلے اس کو کلک کریں کلک کرنے کے بعد اس کے اوپر سموتھ کو اپلائی کریں تو یہ دیکھیں یہ پوائنٹس کو کم کرتا جائے گا اور جہاں جہاں پر ضرورت پڑے گی ان چیزوں کو سیٹ کرتا جائے گا یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جتنے بھی کارنرز آ رہے تھے یہ ان کو ختم کر کے یہ دیکھیں یہ اس کو انر کر دیا یہ ایک پوائنٹس بنا گیا یہاں پر آیا اور یہ والا پوائنٹ اس نے یہاں پر یہ کارنرز کو اس نے ختم کر کے ایک سموتھ جو ہے یعنی کہ ایک جس طرح کارنر ٹائپ اس کو بنا دی ہے نیکسٹ آ رہا پاتھ ریزر ڈو دیکھیں اگر میں اس کے اوپر بات کرو تو یہ کتنے پوائنٹس آپ لوگوں کو نظر آ رہے میں یہاں پر یہ ایک ہی شیپ نظر آ رہی نا آپ کو یہ دیکھیں یہ اس نے اتنے پاتھ کو ہر پاتھ کو علیدہ علیدہ کر دیا ایک دو تین اگر میں دوبارہ اس کے اسی کے اوپر کرتا جاؤں گا تو یہ کیا کرے گا ایک ٹائم پہ جو ہے یہ اپنے سارے پاتھ کو علیدہ علیدہ کرنا شروع کر دے گا یہ دیکھیں اب سارے پاتھ اس کے علیدہ علیدہ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ والا پاتھ علیدہ ہو چکا ہے یہ والا پاتھ علیدہ ہو چکا ہے یہ والا پاتھ علیدہ ہو چکا ہے جہاں پر ہمارے پاس تھا ہر پاتھ کو اس نے ڈیوائیڈ کر دیا حصوں کے اندر اسی کے ساتھ ایک جوائن ڈول بھی ہے اگر میں اس کے اوپر اپلائی کروں گا تو یہ میرے یہاں پر اپس میں ملا دے گا جو ساتھ ساتھ مل رہے ہوں گے لائک دیار کہ مجھے ان کو ملانا ہے یہ والا اور ساتھ میں جو ہے جو جو چیزیں آپس میں ملانی ہیں میں ان کو کلک اوٹ کرلوں گا تاکہ جو انہیں کے اوپر ورک اوٹ ہو باقی کسی کے اوپر نہ ہو یہ دیکھیں یہ یہاں پر جوائن ٹور جوائن ٹور کی مدد سے میں چیزوں کو آپس میں ملا سکتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ چیزوں کو اس نہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیفرنس ہے پھر ہمیں یہاں پر جو ہے اس کو تھوڑا سا سیٹ کرنا پڑے گا دین جو ہے یہ اس کے ساتھ اور یہ والا آپس میں میچ ہو جائیں گے جوائن ٹور لیا میں نے اور یہ ہو گیا جوائن ٹور لیتا ہوں جوائن ٹور لینے کے بعد میں یہاں پر جو ہے ان سب کو آپس میں ملا دیتا یہ دیکھیں جو ہے آپ کے پاس پوائنٹس آپس میں اس میں ملا دیتا ہے اوکے اس طرح سے جو ہے آپ چیزوں کو آپس میں جوائن ٹور سموت ٹور اور یہ آپ کو آئی ٹھنک کی کلیئرز ہوئے ہوں گے اوکے اب ہم بات کرتے ہیں اوکے کیاں تک کلیئر ہے آپ لوگ کو انڈرسٹینڈ ہوگی ہوگی تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی